آزادی کے بعد شہروں کا تیزی سے وقاس ہوا مدھر پردیش کی استیتی میں بھی عمول جور پرورتن ہوا ہے لیکن آج بھی کئی گاؤں وقاس سے کوسوں دور ہیں انہی میں شامل ہے شہرڈول کے سوہاگ پور جن پردستد بامہوری گاؤں کا جہاں مول بوس سویدہ کے لیے گرامیڈ پریشان ہے آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس سے عدکاریوں اور جن پرتندیوں کی لاپروہی اجاگر ہو رہی ہے بامہوری گاؤں میں ورد محلہ پریم وطی بیگا پٹنا گاؤں میں رشتدار کے گھر اچانک سے بیمار ہو گئی گاؤں میں سڑک نہ ہونے سے ایمبولینس نہیں پہنچ سکی ایسے میں محلہ کی جان بچانے کے لیے بیٹے اور رشتدار انہیں کھاٹ میں ڈال کر مکھ سڑک تک لے کر گئے تب جا کر محلہ کو اسپطال تک پہنچایا جا سکا دراصل یہ گاؤں شہرڈول اور انوپور جلے کی سیما پر بسا ہے اس کے چلتے جن پرتنیدی اور ادھکاری وکاس کاریوں کو لے کر ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں حالانکہ کلیکٹر وندنا وید نے شہرڈول جلے کے جنپت پنچائز سوہاکپور کے گرام پمہوری کے سڑک اور سواسطے کے سمبند میں ستتی سے اوگت کر آیا ہے پریمبتی بیگا ان کا نام ہے ڈگبک 33 پرشکی ان کی آئیو ہے ان کے بیٹے سے میری بات ہوئی اور ہمارے ایسٹی ایو اور بی ایموں سے بات ہوئی ہے یہ پٹنا گاؤں میں گئی ہوئی تھی نیوتا کے لیے ان کا نیوتا تھا تو وہاں سے وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی ان کو کچھ دے ہیڈریشن کی اور روز موشن کی سمسیہ ہوئی تو ان کا جو بیٹے ہیں ان کو ان کے واپس گاؤں میں آتے سمیے کا یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ایک وہ برساتی نالہ پار کر رہی ہے تو اس برساتی نالے کے سمبند میں ستی یہ ہے کہ وہ پیڑے گوڈی سے روڈ سینکشن ہے جیسے برسات کے بعد ہم ٹھیکے دار سے کہے کے پراتپک تاک کے طور پر اس کا کام شروع کر اس کا کام شروع کروائیں گے اور وہ جب دوہاری گاؤں اپنے گھر میں واپس آگئے تو وہاں سے انہوں نے پی ایسی میں گئی تھی کل وہ بھرتی گھن تھی دو گھنٹے کے لیے بھرتی رہی ان کا بکھار اور تبیت ٹھیک ہو کے اب واپس گھر آگئی تو شہڑول جلے کے سوہاکپور جنپت کے بمہوری گاؤں کا یہ معاملہ ہے جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی پریشانیوں کو گرامیڈ چھل رہے ہیں کس طرح کی پریشانیوں کو جھلنے کے لیے گرامیڈ مجبور ہیں اور اسی وشعہ پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سموات دادا پنکج راو جڑ چکے ہیں پنکج کیا معاملہ ہے پورا کیا جانکاری ہے بتائیے جی دیدیانسو زی میں بتانا چاہوں گا آپ ویڈیو میں صاحب دیکھ رہے ہیں جو آس پارکنگ کی بھکاس کی بات چلائی جا رہی ہے بڑی بڑی بھادے کیے جا رہا ہے راجمیسٹی طرح کے پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نے بڑے بڑے بھکاس کار کیا ہیں جس کی پول آپ دیکھ رہے ہیں سہرول جلے میں آپ کو صاحب دیکھائی دے رہے ہیں کہ ایک بیمار مہلہ جسے لے جانے کیلئے ایمبوننس تک نہیں ہے کوئی فادم نہیں ہے جسے ایک خارٹ پر لتا کر کے کیچر کی ہاتھے سے ان کے بچے اور ان کے پوسے لے کر کے جا رہے ہیں کہ اس کا ٹیٹمنٹ کرا جا سکے بڑے 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 بھکاس کے کار کہاں دے یہ سب سے بڑا سوال یہ پرساتن سے اور جلہ پرساتن اور پرساتن سے ہے جو ہر ایک عام ناغرک ہر ایک جن کا پہنچ رہی ہے آخر کار کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں پر کس کے لیے کہاں ہے وہ بھکاس کار جو اس ویڈیو پر ساپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر کار اس مہیلہ کو بیمار مہیلہ کو لے جانے کے لیے اسکتار کیوں نہیں تھا اس گھاؤں پر اسکتار کیوں نہیں تھا اسکتار کیوں نہیں تھا اسکتار کیوں نہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے سر اور ہاں اسے دیکھیں کس پرکاسے ویڈیو میں پاس دکھائی دے رہا ہے جو کی ساتھان اور پرساتن کے بکاس کاروں کی پورٹ ہو رہا ہے یہ دیبیانتو جی پنکا جی اسٹی کب سے ہے میں بتانا چاہوں گا یہ اسٹی کی اگر بات کریں دیبیانتو جی تو یہ اسٹی بہت پہلے کی ہوگی کیونکہ اگر گاؤں سے وہاں پر پی ڈی 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 کی بیوار کے دورہ ایک پول کا نرمان کیا جانا تھا جس میں کلیسٹا میڈنس کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ ابھی پول کا نرمان کچھ دن پور سے چالوں آکر پہلے کیوں نہیں بنایا گیا برسات کے پہلے اسٹیوں نے کیچڑ بھارا راستہ آج کروڑوں عربوں روپے خرچہ آج کروڑوں عربوں راستے کو کیوں نہیں بنایا گیا جب جب کسی پرکار سے کوئی سمسیاں یا کسی پرکار سے کوئی ایسے ویڈیو وائرل ہوتی ہے یا پھر کسی بھی گانیوں کو کوئی سمسیاں ہوتی کبھی اس پہ بڑے بڑے بہادے کیے آج کرتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے پنکر کی سوشے میں شکایت کی گئی ہے جن پر تیندیوں سے آپ کو بتانا ہے جانکو جی کہ اس ماملے کی شکایت کلیکٹر میڈم کے پاس کی گئی ہے جنہوں نے اسے تفکار سنگیان میں لیا ہے اور تفکار اس پر کاروائی کرنے کا اسواسن بھی دیا گیا ہے کیا کسی جن پردنیتی جیسے بڑھایا کیا سانسن نے ابھی تک اس جگہ کا نریکشن کیا ہے نہیں ابھی کسی نے نریکشن تو نہیں کیا ابھی کہیں سے راجنیتی پالٹی کے دلو کی کوئی آروپ پرکچہ رو پا رہے ہیں پر یہ ہے کہ ماملہ پرساہن تک پہنچا ہے اور پرساہن نے تکال اور جل سے جل اس پر کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اس میں ڈیریکٹ یہ ماملہ کلیکٹر میڈم کے پاس پہنچا ہوا تھا اور انہوں نے جو ان کا لڑکہ تھا اس سے بھی ملاقات کی بات کی اور اس کی تکال ٹریٹمنٹ کرائی گئی اس محیلہ کی اور اسے گھر بھیجا گیا ہے یہ دیپیانسو جی کلیکٹر کے آشواسن کے بعد کیا کچھ انمان لگایا جا رہا ہے کیا اس میں صدارات میں کاروائی ہوگی میں بتانا چاہوں گا دیپیانسو جی سانسان پروسان اپنے جس وقت اس پرکار کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور کسی پرکار کی سانسان کی باتیں آتی ہیں سمجھ جائیں آتی ہیں اس پرکار اس وقت میں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس پر کاروائی کی جائے گی مگر کب کی جائے گی اس کا کوئی بھی سماعہ یا کسی پرکار کوئی بات نہیں ہے کہ آخر کب پل کا نرمان کیا جائے گا پر یہ ضرور ہے کہ آج نہیں تو کل اس پر کار کیا جائے گا پر کب کیا جائے گا اس کی جانکاری ابھی تک نہیں ہے پنگا جا آپ نے گرامیڑوں سے سمواد کیا ان کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں نہیں میں بتانا چاہوں گا گرامیڑوں کا کہنا تو خاص خاص ہے کہ آج جو بکاس کاری کی بات ہے تو یہ گرام با مہوری سے لے کر کے راستے تک یہ پولیا بہت جر جر پولیا ہے اور پولیا بنی ہی نہیں اور گرامیڑوں سے کچھے راستوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں سے جو مین روڈ ہے مکھ مار گئے وہ نزدیک پڑھتا ہے کئی موٹر سائیکل والے ہیں جو کہ وہاں پر درگتنا گرست بھی ہو چکے ہیں گر چکے ہیں چوٹے بھی لگی ہیں اور گرامیڑوں کا کہنا کہ یہاں پر بکاس کا آج تک نہیں پہنچا یہ دیجان کیا پنگا جیے بھی سننے میں آرہا ہے کہ یہ جو گاؤں ہے یہ دو زلوں کے بارڈر پہ ستھت ہے اور جس وجہ سے جو جن پردین جو جلا دکاری ہیں وہ ایک دوسرے پر آروپ لگا دیتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے اس میں سچائی ہے سر کیونکہ یہ جو بیماؤری گاؤں ہیں وہ ایک آنپور جلا کی سیما سے سٹھا ہوا ہے اور جو کہ کوئی بھی کار ہوتا ہے تو یہاں سچیو ہے مگر جو بیماؤری گاؤں ہیں جو سچیو ہے وہ سہرول گلے میں ہیں تو آگپور جن پردین مگر آروپ رتیاروپ ایک دوسرے سو پر لگانا اسی آج کی آرس نہیں ہے بہت پرانی آدھا ہے جس کے کاروں وہاں پر وکاف کر رکھے ہوئے ہیں جی دیبان سلی پنکج بہت بہت دھنواز جانکاری دینے کے لیے تو یہ بڑا معاملہ ہے شہرڑول جلے کے سوہاکپور جن پت کے بمہوری گاؤں کا جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ گرامیڑوں کو کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے جس میں گرامیڑ ایک وردھ محلہ کو کھاٹ پر پٹا کر کے اور نالے کو پار کر رہے ہیں پکاس کے بڑے بڑے دعوے تو ایک طرف کیے جاتے ہیں سرکار کے دوارہ لیکن زمینی حقیقت تو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں زمینی حقیقت کہ کتنے درگم راستے سے نگلنے کو گرامیڑ مجبور ہیں پریشان ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کالیکٹر نے آشواسن تو دیا ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی کسی بھی طرح کی نہیں کی گئی ہے کسی بھی جن پرتنیدی نے کوئی سدھ نہیں لی ہے ایک بھی بار موقع کا نریخشن نہیں کیا ہے اور گرامیڑ ابھی بھی پریشان ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بمہوری گاؤں شہڑول اور انوپور کی سیما پر ستھت ہے جس وجہ سے جو عدھکاری ہیں دو جلے کے عدھکاری ایک دوسرے پر آروپ رتیاروپ لگا دیتے ہیں اور کاروائی نہیں ہوتی ہے اور گرامیڑوں کی پریشانی بدستور جاری ہے گرامیڑ لگاتار پریشان ہے سسٹم کی بیماری کا خامیازہ گرامیڑ بھوکتنے کو مجبور ہیں بمہوری گاؤں کے لوگ پریشانی جلے کے لیے ویوش ہیں پریشان ہیں لگاتار جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نالے کو پار کرنے کے لیے مجبور ہیں کھاٹ پر بٹھا کر کے ایک ورد مہلہ کو ایک بیمار مہلہ کو پار کرائے جا رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اور جس وجہ سے یہ بہت زیادہ آوشک ہو گیا ہے کہ پریشان اس پر دھیان دے اسے سنگیان میں لے اور پکی سڑک کا نرمان کیا جائے آزادی کے اتنے سال بعد چوہتر سال بعد بھی اگر یہ استھیتی ہے تو یہ چوکانے والی استھیتی ہے یہ تصویریں کسی کو بھی وچلت کر سکتی ہیں لگاتار جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ پریشان ہو رہی ہیں پریشانی جھیلنے کے لیے بمہوری گاؤں کے لوگ مجبور ہو رہی ہیں شکریہ شکریہ